ڈراما ارترل کو بھی بہت پسند کیا گیا ہے آج ہم ترگت علب کے سب سے قیمتی ہتھیار یعنی کہ ان کے کلہارے سے متعلق بات کریں گے کہ واقعی یہ تاریخ میں موجود تھا بھی یا نہیں اور ان کا مزار جہاں آج بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں کہاں موجود ہے اور ترگت علب کی اصل تاریخ پر بھی روشنی ڈالیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں دوستو ترگت علب کو اگر ارترل کا سب سے قریبی ساتھی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ ان چند بنیادی جنگ جوؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے منگولوں کے خلاف اعلانیں جنگ کیا ایک سو پچیس سال کی لمبی عمر کا زیادہ حصہ آپ نے میدان جنگ میں ہی گزارا اتنی لمبی عمر ہونے کی وجہ سے آپ صرف ارترل ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے عثمان غازی کے بھی معاوینوں مددگار رہے اور صرف یہی نہیں عثمان غازی کے بیٹے ارحان غازی کو بھی جنگی فنون سکھانے میں پیش پیش رہے اگر ارترل ڈرامے میں کسی ہتھیار کا سب سے زیادہ ذکر رہا ہے تو وہ تھا ترگت کا کلھارا نہائیت مہارت کے ساتھ آپ اس کلھارے سے اپنے دشمنوں کے سر کلم کرتے اس کلھارے کی شہرت میں اضافہ اس وقت ہوا جب منگولوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جہاں ارترل سمیت دوسرے جنگجو تلواروں اور نیزوں سے بہادری کے جور دکھاتے وہیں آپ اپنے کلھارے سے برسرے پیکار رہے 92 سنٹی میٹر لمبا اور تقریباً 1650 گرام کا یہ کلھارا آج بھی ترکی کے اجائب گھر میں موجود ہے اور آج بھی لوگ اس مضبوط ہتھیار کو دیکھنے اس میوزیم میں آتے ہیں ترکت علب کی شہادت 1323 میں 125 سال کی عمر میں ہوئی اور ان کو انی گول نامی گاؤں میں دفن کر دیا گیا آج بھی لوگ ان کے مزار پر حاضی دیتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں 1877 میں رشیہ اور ترکی کی جنگ کے بعد جب مسلمانوں نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا تو اس وقت کے خلیفہ عبد الحمید دوم کے حکم پر اس پورے علاقے کا نام ترکت علب رکھ دیا گیا تاکہ آنے والی تمام نسلے اس عظیم جنگجو کو یاد رکھیں یہاں پر ہم ایک غلط فہمی دور کر دینا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ترکت علب لمبی عمر پانے کے بعد ایک طبی موت مر گئے تھے جبکہ تاریخی کتب کے مطابق یہ عظیم جنگجو ارترل کی وفات کے بعد عثمان غازی کا سب سے زیادہ معاون و مددگار رہا اپنی لمبی عمر کے باوجود انہوں نے 1291 میں کارچیسر کی لاکھ کو فتح کرنے کا ایک مشکل کام سر انجام دیا جس کے بعد عثمان غازی کے ہی کہنے پر آپ کو انہی گول نامی علاقہ فتح کرنے کا کام سو پا گیا جس کو انہوں نے بخوبی نبھایا عثمان غازی کی وفات کے بعد آپ نہایت بوڑے ہو چکے تھے لیکن تب ہی آپ عثمان غازی کے بیٹے سلطان ارحان غازی کو مدد دیتے رہے راخرکار ایڈرونس قلعہ فتح کرنے کی مشکل ترین مشن کے دوران آپ جامع شہادت نوش کر کے آپ کی خدمات جو کہ ارترل غازی کے کافی عرصے بعد تک بھی جاری رہیں ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے چہنے والوں میں آج بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں موسیقی